ایک اور نئے فریش ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے اور آج کی ویڈیو بہتی سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ ہم آج بات کریں گے پری فیلٹرز کے بارے میں جہاں اپنے وارٹر پیورفر میں فرسٹ اسٹیج ہوتی ہے تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھتے رہیے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر کروں گا تو اس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں یہاں آرو وارٹر پیورفر سے جوڑی جان کر اپلوڈ کرتے رہتا ہوں تو بھائی شرم کس بات کی آپ ہی دوست کا چینل ہیں جلدی سے لال کلر کا جو بٹن ہے اسے دبا دو آج ہم بات کریں گے دو فیلٹرز کے بارے میں دو ٹائپس کے پری فیلٹرز ہوتے ہیں ہوتے تو بہت سارے ہیں لیکن کومنلی یہ دو ٹائپس کے ہی فیلٹرز یوز کی جاتے ہیں یہ جاتا ہے پولی پروپلین فیلٹر جسے پی پی بولتا ہے اسپن فیلٹر بولتا ہے اور یہ جاتا ہے تھیٹ فیلٹر جسے ہم کینڈل فیلٹر بھی بولتا ہے تو میں پہلے آپ کو کیمرہ فوکس نہیں لے رائے پڑا تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا اس پری فیلٹرز کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ یہ پری فیلٹرز لگاتے گی دیکھیں جو ہماری مشین ہوتی ہے اس میں ان لائن فیلٹرز ہوتے ہیں اگر جلدی ہی گندے ہو جائیں گے تو ہمارا میمبرین بہت ہی جلدی سے اسے ریپلیس کرنا پڑے گا تو اسی وجہ سے ہم یہ پری فیلٹرز لگاتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے جو ہمارا رو وارٹر ہوتا ہے اس کے اندر سیڈیمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ڈاریکٹ جا کر میمبرین کو نقصان دیتے ہیں تو ہم اس لیے اس فیلٹر کا یوز کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں کینڈل فیلٹر کے بارے میں بھائی یہ کینڈل فیلٹر بھی سہم ہی کام کرتا ہے بس اس میں فرق کیا ہوتا ہے یہ اس کے اوپر چوڑی وغیرہ ہوتی ہیں جو ڈاریکٹ ہم اپنے ہوسنگ میں ٹائٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں نہیں ہوتا لیکن یہ اس فیلٹر سے اچھا ہوتا ہے کیونکہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں ایک common سی چیز ہے اسے جب ہم لگاتے ہیں اپنے ہوسنگ میں تو یہ بیچ کا ہول ہوتا ہے اسے پروپر طریقے سے بیٹھانا پڑتا ہے اس طریقے سے اگر یہ اس طریقے سے نہیں بیٹھا گا تو اس کے بیچ سے پانی بائی پاس ہو کے ڈاریکٹ ہمارے ان لائن فیلٹر میں جانے لگتا ہے لیکن اس فیلٹر میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ جب ہم اسے چوڑی ہوتی ہیں ہمیں ٹائٹ کر دیتے ہیں تو سائٹ سے پانی جانے کوئی بھی چانس نہیں ہوتے اور ہم اس فیلٹر کو ایک سے دو بار اسے واش کر کے بھی reuse کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اگر ہم دو بارے بٹھائیں گے تو یہ سائٹ سے نہیں بیٹھے گا اور ہمارا آروخ خراب ہو جائے گا تو اس فیلٹر کو آپ جہاں پر ریت وغیرہ آتا ہے وہاں پر بھی use کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر یہ والے فیلٹر بہت ہی جلدی خراب جاتا ہے دس سے پندہ دن میں تو آپ وہاں پر اسے use کریں اسے use کرنے کا ہی فائد ہے آپ اسے کھولو بیک واش کرو اور پھر دوبارہ لگا دو تو اس لئے جہاں پر مٹی وغیر آتی ہے ہم آپ اسے use کریں ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا کہ اگر ہم اچھا فیلٹر خریدیں تو وہ کیا زیادہ دن چلتا ہے نہیں دوستو بلکل ایسا نہیں ہے آپ جتنا اچھا فیلٹر خریدیں گے وہ اتنا ہی کم چلے گا اس کا ریزن یہ ہوتا ہے اس کے جو مائکرون ہوتا ہے اس کا جو پورج سائز ہوتا ہے سراغ سراغ ہوتا ہے تو وہ بہت ہی کم ہوتا ہے تو اس کے اندر باریک سے باریک مٹی رک جاتی ہے اور وہ آگے نہیں جانے دیتا مٹی کو اس لئے وہ بلکل بلوک ہو جاتا ہے بہت ہی جلدی ٹھیک تو وہ خود جلدی بلوک ہونے کے وجہ سے خراب ہو جاتا ہے اور اسے ریپلیس کرنا پڑتا ہے ٹھیک یہ ایک اچھے فیلٹر کا یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بلکل بھی گندگی آپ کو بلکل بھی آپ کی میمبرین یا آپ کی ان لائن فیلٹرز میں نہیں جانے دے گا تو اس لئے وہ اچھے فیلٹر بہت جلدی چھو ہو جاتا ہے اور جو لوکل فیلٹرز آتے ہیں ان کا جو پورج سائز ہوتا ہے وہ 5 مائکرون 10 مائکرون کا ہوتا ہے اس میں باریک کی جو گندگی ہوتی ہے وہ رکتی ہی نہیں ڈاریکٹ ان لائن فیلٹرز میں آتی ہے بس تھوڑا ریٹ ٹائپ اگر آپ کی کائیو اگر آر یہ ٹینک سے تو وہ رک جائے گی اس فیلٹر کے اندر تو اس لئے آپ کا یہ فیلٹر زیادی چلے گا اور آپ کے اندر کے فیلٹر کم چلیں گے اگر آپ اچھی کوالٹی کا فیلٹر لگاتے ہیں تو یہ باہر کا فیلٹر کم چلے گا اور اندر کے میمبرین یلائن فیلٹرز زیادی چلیں گے تو آج آپ کا یہ بھی ڈاؤٹ کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کا بریف فیلٹرز کے بارے میں کوئی بھی سوال یہ سجا ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں ڈال دینا ٹیک میں وہاں سے پڑھ دوں گا کمنٹ صاحب کے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے